بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز آج ہم افاق سن سیریز گریٹ سکس میں یونٹ نمبر سکسٹین دی ماسٹر اوپ ماسٹرز استادوں کا استاد ایک سبق ہے اس کی ہم فل یونٹ ریڈنگ کریں گے تو چلتے ہیں سبق کی ریڈنگ کی جارب حاجرہ وانٹس ٹو بی ان آئل پینٹر ویدھر اون انڈیویجول سٹائل حاجرہ اپنی انفیرادی انداز کے ساتھ آئل پینٹر بننا چاہتی ہیں شی لائکس ٹو پلی ویدھ کلرز اینڈ برشیز او رنگوں اور برشوں سے کھیلنا پسند کرتی ہے پینٹنگ گیوز ہر اینر پلیجرز اینڈ سٹسپیکشن پینٹنگ اسے اندرونی خوشی اور اتمنہ بخشتی ہے شی ایکسپریسز ہر فیلنگز اینڈ ایموشنز 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 وہ اپنی فن کے ذریعے اپنے چذبات اور احساسات کا اظہار کرتی ہے وہ قدرتی مناظر کے خوبصورت مناظر بناتی ہے اس کے والدین اور اساتیزہ بھی اس کی صلاحیتوں کی تعریف اور حوصل افضائی کرتے ہیں وہ اپنی سلاحیتوں کو نکارنے کے لیے مشہور پنکاروں اور ان کی پینٹنگز کے بارے میں مختلف اخبارات یا انٹرنیٹ سے مگزین کے مضامین پڑتی ہے ایک دن اس نے ایک آرٹ مگزین سے پاکستان کے ایک مشہور پنکار کے بارے میں ایک مضمون پڑا اس نے اسے بہت متاثر کیا اس نے مضمون سے یہی پڑا استاد اللہ بخش تاریح حیات استاد اللہ بخش پاکستان کے لیے ایک بہت مشہور ابتدائی جدید مصور اور پینٹر تھا اٹھارہ سو پچانمے میں پنجاب کے ایک چوٹی سے قصبی وزیر آباد میں پیدا ہوئی تربیت حاصل کی بہت چوٹی عمر سے ہی اس نے اپنے پنکاری کی نمائش شروع کر دی چوٹی عمرہ کی نمائش شروع کر دی اپنی پیٹری سکھنے والا تا اس نے بنیادی مہارتی سکھنا شروع کر دی چودہ سال کی عمر میں مستر میران بخش نقاش ایک معروف مصور اور میو سکول آب آرٹس لاہور کے وائز پرنسپل سے مصوری کی اس نے اپنی کیریئر کا آغاز چوٹی عمر میں بطوری سائن بور پینٹر کیا اس نے اپنے پرنس پرنسپل میں وائز پرنسپل کر دی اس نے مغلپورا لاہور میں ایک ریلوی ویکشپل میں بطوری سائن بہت بہتر کام کیا اس نے اپنے پرنسپل میں باکتاز کی پرنسپلے کی اگھا ہاشر چیٹرکل کمپنی انہوں نے اغہاشر کی تیٹر کمپنی کیلئے بیکگراؤنڈ سکرینز بھی پینٹ کیے انینتین نائنٹین ہی بکیم ایک کمیرشل آرٹیسٹ انیس سو انیس میں وہ کمیرشل آرٹیس بن گئے لابخش سٹیڈ ان انڈیا تیل دہ پارٹیشن آب بریٹش انڈیا after which he came to lahore and stayed here for the rest of his life اللہ بخش بریٹش انڈیا برطانیہ اور ہندوستان کی اور انڈیا کی تقسیم تک ہندوستان میں رہے جس کے بعد وہ lahore آگئے اور ساری زندگی یہی رہے ان کا انتقاد 1978 میں لاہور میں بہت سے پیروکاروں اور مداہوں کو چھوڑ گیا themes of his paintings اس کی پیٹنگ کی themes یعنی ادھی موضوع has each painting holds a complete tell and itself for a weaver ان کی ہر پیٹنگ ناظرین کے لیے اپنے اندر ایک مکمل کہانی رکھتی ہے his basic theme revolves around the cultural heritage of پاکستان اس کا بنیادی موضوع پاکستان کے سخافتی ورثے کے گرد گھومتا ہے he was true representative of postural life of fertile lands of the Punjab وہ پنجاب کے زہر زرخیز زمینوں کی چراغاہی زندگی کے حقیقی نمائندہ دے his medium of painting and style اس کا medium of painting اور اس کا style he never imitated the style of any other painter اس نے کبھی کسی دوسری مصور کے انداز کی نقل نہیں کی he was an artist with his own style of painting وہ ایک مصور تھا جس کا اپنا انداز مصوری تھا his specialty was in oil painting oil painting میں ان کی خاصیت تھی he also had a mastery over other forms of painting and sketching mediums like watercolor, pencil work, tempura colors and pen and ink اسے پینٹنگ اور خاکنگاری کے دیگر زرائی جیسے پانی کے رنگ, pencil work, tempura رنگ اور قلم اور سیاہی پر بھی عبور حاصل تھا he could combine different mediums according to his artistic nature and innovative mind وہ اپنی پنکارانہ فطرت اور احترائی ذہن کے مطابق مختلف mediumوں کو یک جا کر سکتا تھا his painting are full of color and life ان کی paintings رنگ اور زندگی سے برپور ہیں he used a large scale canvases for his paintings اس نے اپنی پینٹنگ کے لیے بڑی پیمانی پر canvas استعمال کیے دے his artwork is rich and expressive اس کا فن پارہ بربور اور تاثراتی ہے his paintings show a lot of people and when seen closely each face gives a different expression, mood and style اس کی paintings بہت ساری لوگوں کو دکھاتی ہے اور جب اسے قریب سے دیکھا جائے تو ہر چہرہ مختلف تاثرات, مزاج اور انداز دیتا ہے like good masters and teachers اللہ بخش did not keep his art to himself rather gave art training to students for free اچھے استادوں اور استادوں کی طرح اللہ بخش نے اپنی فن کو اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ طلبہ کو فن کی تربیت مفد دی his most famous masterpieces are a typical village day starter rural woman and daily routine or man and sahilia ان کے سب سے مشہور شاہکار 1963 میں پغھر کی کارکردگی سے نواز آ گیا In 1991 پاکستان پوسٹ issued a posted stamp of استاد اللہ بخش's painting to acknowledge his great artwork The great and unique art work of استاد اللہ بخش is our national heritage استاد اللہ بخش کا عظیم اور منفرد فن پارا ہمارا قومی ورزہ ہے The national art gallery has preserved his paintings which are still on display for general public National art gallery نے ان کی paintings کو محفوظ کر رکھا ہے جو اب بھی عام لوگوں کے لیے نمائش کے لیے ہے His studio has been converted into اللہ بخش's academy which is a learning place for those who want to excel in this great master's style ان کی سٹوڈیو کو اللہ بخش's academy میں تبدیل کر دیا گیا ہے جو ان لوگوں کے لیے سیکھنے کی جگہ ہے جو اس عظیم ماسٹر کے انداز میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں His name will always be remembered for the great service He did to preserve our cultural heritage through his paintings ان کا نام ہمیشہ اس عظیم خدمات کے لیے یاد رکھا جائے گا جو انہوں نے اپنی پینٹنگ کے ذریعہ ہمارے زقابتی ورسی کے تحاپس کے لیے کی تھی حاجرہ بکیم greatly motivated after reading this interesting magazine article مگزین کے اس دلچسپ مضمون کو پڑھ کر حاجرہ بہت خوصہ ذرا افضائی کر گئی لیے کیا اس کا مقصد استاد اللہ بخش اس کا مقصد استاد اللہ بخش جیسی مصور مصور بننا تا